اسلام علیکم آج میں پی بی سی پائپ چکن شیٹ کا جو میں نے ایک پارٹ بنایا تھا اس کا یہ سیکنڈ پارٹ نہ بنا رہا ہوں یہ صرف بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں جو دوست ہیں نا میسیج کمنٹ کر کے سوال کافی بزارے پوچھ گئے تھے کہ یہ آندی میں اس کا کیا حال ہوگا یہ تفان آئے گا تو اٹھ جائے گا اس طرح سے اور یہ جینز کے کپڑے گا اور اس کی کوسٹ پر بہت سوال آ رہے تھے تو میں آپ کو بتاتا چلو کہ اگر اس کی آپ پرسٹ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آندی آئے گی تو یہ اٹھ جائے گا یا کیسے یہ مینٹین ہو رہے گا تو سب سے پہلے یہ میں پچھلی ویڈیو میں مس ہو گیا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکا یہ آپ جب کپڑا لینے جائیں گے نا تو وہاں سے یہ آپ کو یہ نا پوائنٹ لگوانے پڑیں گے جب یہ لگوائیں گے تو یہ لگوائیں گے جب اس کے اوپر آپ ڈالیں گے شیڈ کے اوپر تو آپ نے جب اسے بلکل اجسٹ کر لینا تو آپ نے دیکھنا یہ پوائنٹ جہاں پر آئیں گے نا تو آپ نے اس طرح یہ پھوک لگانی ہے وہاں پر ابھی تو یہ آن بیلنس پڑا میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا تو یہ آپ نے جب بند کرنا تو یہ رات کو یا جب بھی آپ نے بند کرنا بڑھ کے لیے یہ آپ نے سارے یہ پھوک جو جب بھی اسے بھی نکال لی ہیں گرمی بھی اسے بھی نکال لی ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح آپ نے اس طرح وقفے وقفے سے ایک ڈیڑھ دو فوڈ کے فاصلے سے نا آپ نے شیڈ کے دونوں طرف میں آپ کو دخواتا ہوں پچھلی طرف یہ آئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس کے اندر چلا جائے گا تو یہ بھی اس کے اندر چلا جائے گا جو دیکھو یہ بھی اس کے اس کے اندر چلا جائے گا اسی طرح دوسری سائٹ پر بھی ہے تو جتنی مرضی آ دیا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا اور رہا دوسری بات کا سوال آپ یہ جینز کا کپڑے کی بات کر رہے تھے لوگ کہاں سے ملے گا یہ باردانے والے ہوتے ہیں جو گلہ منڈی جو ہوتے ہیں شہر ملے گا یہ جینز کا کپڑا اور یہ بار کی صورت میں ملتا ہے تھان کی صورت میں جیسے ہم کپڑے لینے جاتے ہیں بزار سے تو وہ کپڑے دکھاتے ہیں یہ اس طرح ہوتا ہے تو اس کی چڑھائی اور لمبائی ہوتی ہے یہ چڑھائی اس کی بار کی ہوتی ہے کپڑے کی وہ تین فٹ ہوتی ہے اور یہ تین میٹر کے ساتھ سے ملتا ہے میٹر میں بھی تین فٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ کو پر میٹر جو ہونا میرے شہر سے تو مجھے ملا تھا ایک سو پچاس رفا میٹر اگر آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ سستہ ملے گا وہاں سے ایک سو داس بیس اس طرح مل سکتا ہے ابھی تو میں نے اپنے شہر سے بھی پوچھا تھا تو وہ دوستوں کے پاس سلا گیا اگر آپ کی بڑے شہر میں رہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سستہ ملے گا اور دوسری طرح کی یہ جو آپ نے کہہ رہے ہیں بھائی کا سوال آیا تھا کہ یہ پائپ ہے یہ پائپ بینڈ تو نہیں ہو جائے گی اس میں سریعہ ڈال لیں بھائی یہ پائپ بینڈ نہیں ہوگا اوپر سے بھی باندھا گیا ہے اور اس سائیڈوں سے جالی کے ساتھ بھی اس طرح باندھا ہو گیا نہ تو یہ اس طرح ہوتا ہے نہ تو یہ پیچھے کو جاتا ہے یہ پائپ اچھا خاصہ مضبوط ہے اور یہ پی پی آر پائپ ہے گرین پی پی آر پائپ آپ ڈالیں گے تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو پی ویسی بول دیتے ہیں ہر لوگ میں نے بھی پی ویسی بولا ہے عام لوگوں کو سمجھ آج ہے تو یہ پی پی آر پائپ ہے گرین کا اور یہ 32mm بولتے ہیں اس طرح بولتے ہیں اس طرح بولتے ہیں یہ پائپ ہے اور آپ اس سے بڑا بھی ڈال سکتے ہیں وہ چونتیس کے اس پر بول دیتے ہیں یہ پلمبر لوگوں کی اس طرح باندھتے ہیں اس میں بولتے ہیں اسے آپ ایک ڈیڑھ انچی کا بولیں گے تو وہ بھی مل جائے گا اور اس طرح یہ کافی مسئلہ ہے اس پر وزن جتنا بھی آیا سائز تو میں نے اوپر ٹائٹل جو ویڈیو کا اس میں بھی دیا ہوا ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ دس سے بارہ فیٹ گیرہ فیٹ بھی کر سکتے ہیں اسی پائپ کے سائز میں یہ پائپ کا جو سائز ہے یہ ایک لیندھ پوری ہے اور ایک لیندھ ہاف ہے تو آپ اسی سائز میں میں نے اس کی گلائی کو مٹین رکھنے کے لیے نا تو تھوڑا سا کلوز کیا دس فیٹ میں یا ایسے تو یہ گیرہ فیٹ اور بارہ فیٹ میں بن جائے گا بارہ سے زیادہ نہیں بنے گا جب بارہ فیٹ پر آپ کریں گے تو یہ آپ کی کوسٹ اور کم ہو جائے گی مطلب وہ آپ کے سکیر فوٹ زیادہ ہو جائیں گے تو آپ کی جو کوسٹ آئی نا وہ شاید کے اوپر وہ بھی کم ہو جائے گی اور ایک اور سوال جو بھائی کا آیا تو بہت زیادہ آیا لوگوں کا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے تیس ہزار میں بنا دیا یہ تیس ہزار میں تو مہنگا ہے مہنگا ہے تو तو اس میں میں بس یہ ہے کہ میں نے بطایا نہیں میرے بھی جلتی ہے کہ تیس ہزار میں نے اس کے بطایا ہے تو ضرور ہے پر مرے بRIS ہزار پہ آئے ہیں میں نے تو اس میں سارا کچھ ڈال دیا تھا جیسے کہ چکن فیڈر ہے وہ بھی میں نے بنایا وہ بھی میں نے اس کے اندر بھی ڈالا ہے اس کی ویڈیو بھی أنہی بنائی ہوئی ہے ی نیسٹ جو بنایا تھا وہ بھی اس کے اندر خرچہ ہے اور پاٹر جو leyah کتھنی位 bunch وہ بھی اس کے اندر خرچہ ہے اور میں نے یہ دوار میری پہلے سے بنی ہو یہ اپارم کیا آپ کے پاس جو بھی دوار جس پر اب بنائیں گے جا دوار کے بغیر بھی بنائیں گے تو میں نے اس دوار کا بھی خرچہ ہے وہ بھی میں نے شیڈ میں انکلوڈ کر کے بتایا کہ آپ جب کوئی لوگ بنائے گا تو اس پر اتنا خرچہ آئے گا اسے یہ نہ ہو کہ یا ربائی نے اتنا بتایا تو اس سے اوپر جلا گیا اس لیے میں نے سارا ٹوٹل کوسٹ بنا کے ڈالی اس پر دوار کے اگر وہ چیزیں نکالیں تو یہ بیس بزار میں بن جائے گا ایک دو فیٹ اور کھولا کر لیں گلائی نامٹین کرنے اس طرح ہو جائے گا تو آپ کی سکیر فوٹ ہے اور بڑھ جائیں گے تو آپ کو خرچہ اور کم ہو جائے گا بیس بائیزار میں آپ کے ایک سو نائنٹی یا دو سو بڑھ آپ کے اس کے اندر آ جائیں گے آئی ہوپ کاف کے سارے سوالوں کا یہ آنسر آپ کو مل گیا اور ایک بائی نے تو یہ بھی کہا کہ وینتیلیشن کے کیامر میں ہواگا ہے وینتیلیشن میں یہ ہے کہ اس طرح بند کریں گے تو وینتیلیشن جگہ سے خود با خود ہوتی ہے اگر سردی میں زیادہ ہوگی آپ کو کلاوس بھی کریں گے نا تو اس طور پر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا یہ سائٹم پر ہلکی ہلکی سی جگہ ہوتی ہے تو وہاں سے وینتیلیشن ہو جاتی دن میں اگر کہیں گے تو دوپ کے سائل سے ہوگا اگر دوپ سورج سنلائٹ اس طرح ہے تو آپ اس طرف کا کپڑا اس طرح اوپر اٹھا کے اس طرح کر دیں گے اس طرح اوپر کر دیں گے تو اس طرف سے آپ کی وینتیلیشن گرمیوں بھی ہوتی رہتی اور یہ ہے کہ اس کا ایک مسئلہ ضرور ہے کہ آپ اسے چھاؤں میں بنائیں گے درخت وغیرہ کے آس پاس بنائیں گے تو اس کے اندر کی جو تیمپریچر ہے وہ مٹے پہے گا اوکے ٹھیک ہے ہلا فیسا